بیتے دنوں راجنند گاؤں شہر کے پدمشری گوویند رام نرمالکر آڈیٹوریم میں ایک دھارمک کہتا کہ آئیو جن کو لے کر نگر نگم دوارہ آڈیٹوریم کا ہال کی رائے میں دیا گیا تھا اس کے بعد آئیو دوارہ آڈیٹوریم کا شلک جمع نہیں کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اب اس معاملے کو لے کر ورشت پارشت کلبیر سنگھ چھابڑا نے نگر نگم آئیو پر انیمتہ کا آروپ لگاتے ہوئے معاملے کی جانچ کر ایف آئی آر کرنے کے لیے کوتوال تھانے میں آویدن دیا ہے ورشت پارشت چھابڑا نے کہا کہ بیتے دو اگست سے آٹھ اگست تک شہر کے آڈیٹوریم کا بھون دھارمک کتھا کہ آئیو جن کے لیے نگم دوارہ آئیو جت سمیتی کو قرائے پر دیا گیا تھا لیکن آئیو جت کے نگر نگم میں شلک جمع نہیں کیا وہیں اس قطعہ کہ آئیو جن سے شہر کی عام جنتہ کو دور رکھا گیا لوگوں کی بھیڑ آڈیٹوریم کے باہر رہی لیکن انہوں نے قطعہ سننے بھیتر جانے نہیں دیا گیا وہیں آئیو جن سمیتی دوارہ چند لوگوں کے لیے آئیو جن کرایا گیا اور پاس بیچ کر ویاپار کیا گیا انہوں نے کہا کہ آئیو جن سمیتی کو قرائے پٹنا چاہیے تھا لیکن پیسہ پٹا ہے یا نہیں نگم آئیو جت اس کے جانکاری نہیں دے پا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں آئیو جت دوشی ہیں راجنندگاؤں سے نیمیش اگروال کی ریپورٹ آج چھانک کتوالی میں مانی تی آئی مہودے کے پاس ہم نے نگر نگم کے خلاف ایف آئی آر کرنے کے لیے پتر دیا ہے جس کے مکھے قارن ہے جو وشہ ہے وہ ہے کہ نگر نگم کے ایڈوٹریم میں ماہ اگست میں دو اگست سے آٹھ اگست کے بیچ میں آڈوٹریم حال وہاں پر جو کتھا ہونی تھی دھارمک اس کو قرانے کے لیے آئیو جن سمیتی دوارہ کرائے پہ لیا گیا تھا وہ کرائے پہ لینے کے بعد وہاں پہ کتھا بھی ہوئی لیکن راجنگاؤں کے نگریک راجنگاؤں کے ہماری جنتہ اس کتھا کو سننے میں ونچیت رہی جو سردھالو جان ہمارے راجنگاؤں شہر کے تھے سننا چاہتے تھے اتنی بڑی بیبوتی اچاری جی کی کتھا کو نہ تو وہ پرتیکس روپ سے دشن کر پائے اور نہ ہی پرتیکس روپ سے وہ کتھا کا لاب لے پائے بلکہ آئیو جن سمیتی نے وہاں پر کارکرم جو ہے وہ چند لوگوں کے لیے تھا آئیو جن سمیتی نے ٹکٹے بیچی ویعاو سائے کیا اور اس کا ویڈیو بھی سمبانیت پتکار بندوں کے مادیام سے سوشل میڈیا میں بایار ہوا یہ بہت بڑی گھٹنا ہے ہمارے راجن کو سنسکار دھانی کی نگر نگم میں پارسد کلویر شاہ بڑا کی جی کے دوارہ ایک تھانا کتوالی کو آویدن ملے ہے جس میں نگر نگم ہوئی آنیویتیا کے سمباند میں جانچ کر اپیار درج کرنے کے سمباند میں ہے ابھی آویدن جانچ پر رکھے ہیں جانچ اپران کوئی بھی ترتھائے گا اگریم کاروہی کی جائے گی موسیقی